موسیقی السلام علیکم دوستو کیا علیہ جی ٹھیک ہیں خوش ہیں خریت سے ہیں جی دوستو میں آپ کا بھائی مہر مدسر اور آج ہم پہنچے ہیں جی وادی قلاش میں چترال کا یہ ایک قصبہ ہے ایک گاؤں ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے ادھر کے لوگ مشہور ہیں ادھر کے جو تہوار ہیں وہ کافی زیادہ مشہور ہیں آج میں آپ کے ساتھ اس وادی قلاش کا قبرستان شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو ننگا قبرستان کہتے ہیں تو برائی میربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا ننگا قبرستان اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں یہ لکڑی کا ایک تبوت بناتے ہیں اس کے اندر یہ مردے کو اوپن رکھ دیتے ہیں اور اس کی چار پائیاں پیسے زیورات یہ وہی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر مردے کو رکھتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ حیرت انگیز قبرستان دکھانے جا رہا ہوں جس کو ننگا قبرستان کہتے ہیں جو بین بھائی میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ ہارانے والی اچھے اچھی ویڈیو آپ تک باسہ نہیں پہنچ جائے جی دوستو تو میں ابھی پہنچ گیا ہوں اس قبرستان میں جو کہ ننگا قبرستان کے نام سے مشہور ہے وادی اکلاش کے اندر یہ قبرستان ہے یہ سامنے آپ کو تبوت نظر آ رہے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے اسی طرح ان تبوتوں میں مردے کو رکھ کر یہ چلے جاتے ہیں اور یہ جو آپ کو سمان نظر آ رہے ساتھ لکڑی کا کچھ چار پائیاں بھی آگے نظر آئیں گی مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جب مردہ ادھر رکھتے ہیں تو اس کے پیسے زیورات اس کی چیزیں اس کی چار پائیاں جو بھی ہو اس کے پاس ادھر ہی اس کے ساتھ رکھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں ہر طرف انسانی ہڈیاں آپ کو ملیں گی ہر طرف انسانی ہڈیاں کھوپڑیاں آپ کو نظر آئیں گی یہ سارے تبوت ہیں آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا برائے مربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں جی یہ اس طرح اوپن تبوت ہوتا ہے یہ سامنے انسانی ہڈی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کافی زیادہ یہ ڈرونہ اور خطرناک یہ قبرستان ہے ادھر ہم دن کو پہنچیں رات کو تو ادھر آنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ انسانی ہڈی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے چلتے ہیں ابھی کافی زیادہ یہ ڈرونہ اور خطرناک یہ قبرستان ہے اور دوستو ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ وادیہ کلاش میں جب کوئی مر جاتا ہے مطلب کوئی انسان جب مر جاتا ہے تو اس مردے کو چار پائی کے اوپر رکھ کر تین دن تک یہ لوگ جشن مناتے ہیں تین دن تک لوگ جشن مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں مطلب اس کے مرنے کی خوشی تین دن مناتے ہیں سوگ نہیں مناتے بلکہ جشن مناتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ کافر ہیں یہ ان کا پتہ نہیں کیا مذہب ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے مردے کو اوپن ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ انسانی ہڈیاں ہیں اسی طرح کا اوپن تبوت ہوتا ہے جس میں اسی طرح مردے کو رکھ کر اوپن یہ چلے جاتے ہیں مردہ گل سڑ جاتا ہے جو بھی اس کا بعد کا پروسیجر ہوتا ہے جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کافی زیادہ یہ پرانا قبرستان ہے جو کہ وادی کلاش میں مجود ہے چترال سے ہم اس وادی میں جا سکتے ہیں کافی زیادہ یہ مشہور ہے ادھر کے لوگ مشہور ہیں ادھر کا میلہ مشہور ہے ادھر کا ایک میلہ ہے چلم جوش جہاں پر لڑکیاں لڑکوں کو پسند کرتی ہیں اسی طرح مطلب ڈانس ہوتا ہے مختلف تہوار ہیں فیسٹیوال ہیں کافی زیادہ یہ مشہور ہے پوری دنیا سے لوگ اس قبیلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ابھی چلتے ہیں جی آگے اور میں کچھ اور آپ کو دکھاتا ہوں کافی زیادہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں یہ کسی جنور کی ہڈیاں نہیں ہیں بلکہ انسانی ہڈیاں ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وادی کلاش کا یہ ننگا قبرستان ہے اور دوستو اس علاقے کو کافرستان بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کافرستان بھی اس علاقے کو کہتے ہیں اور وادی کلاش کا یہ قبرستان ہے جس کو کافرستان کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی انسانی ہڈی ہے اوپر سے پتے گرتے ہیں کیونکہ یہ تبوت اوپن ہوتا ہے اوپر سے پتے گرتے ہیں اوپر سے مٹی گرد جو کچھ بھی گرتا ہے وہ اسی تبوت میں گرتا ہے جہاں پر وہ مردہ پڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ مردہ گل سڑ جاتا ہے اس کی اڑیاں رہ جاتی ہیں دوستو ایک تبوت کے اوپر یہ کچھ لکھا ہوا ہے یا کچھ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے نام اس کے اوپر کچھ بات کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کچھ بنا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اگر کوئی صاحب علم ہے تو سمجھ جائے پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ تبوت ہی الٹا پڑا ہے ادھر سے مردہ بھی غیب ہے ہڑیاں بھی غیب ہیں پتہ نہیں ان مردوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا رات کو اکثر جانور بھی آ جاتے ہیں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا لیکن دوستو اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ لوگ صدر گئے ہیں ابھی کچھ لوگوں نے مردوں کو دفنانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہڑیاں دیکھیں یہ انسانی ہڑیاں ہیں جی دوستو تو یہ تھا وادی قلاش کا قبرستان جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہخوبی یہ قبرستان دیکھ لیا ہوگا اور اس میں کس طرح سے مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور مردے کی جو حالت ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگی اب اپنے بھائی مہرم دسر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بڑی جلدی ایک نیو ویڈیو لے کر آذر ہوں گا تب تک کے لیے جی اللہ حافظ